اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم جو کہانی سنیں گے اس کا نام ہے نیکی زیادہ نہیں جاتی صدیو پرانی بات ہے ہندوستان پر اس وقت کے راجہ مہاراجے حکومت کیا کرتے تھے ایک ہندو راجے نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ ایک ظالم بادشاہ تھا بعد بعد پر وزیروں کو قتل کروا دیا کرتا تھا اس کا ایک وزیر ایک اکرمند اور رحم دلچہ وہ رعایہ میں نیک سلوک کرتا تھا اور ان کی مدد بھی کرتا تھا وہ ایک مرتبہ دریا کی دوسری طرف جانے کے لیے دریا پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک ملاہ نئی کشتی لیے اس کے استقبال کے لیے موجود ہے جب وہ دوسری طرف پہنچا تو وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ کے ہر کارے کشتی پر قبضہ کرنے کے نیتی آکھڑے ہیں وزیر نے ملاہ کی کشتی اس سے بچا لی تو وہ وزیر کا شکریہ گرتے واپس لوٹ گیا کچھ عرصہ بعد کسی نے اس مسئلے پر وزیر کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دی بادشاہ تو پہنے ہی موگے کی تلاش میں تھا کہ کس طرح وزیر سے بدلا لے کچھ عرصہ پہلے دوسرے بادشاہ نے اسے سفیند ہاتھی کا تفہ دیا تھا وہ بچہ تھا مگر اب جوان ہو گیا تھا بادشاہ بما اپنے وزراء اور درباریوں تعریف کر رہے تھے بادشاہ وزیر سے انتقام لینا بولا نہیں تھا اس نے وزیر سے کہا مجھے اس ہاتھی کا ٹھیک وزن بتاؤ وہ نہ تمہیں قتل کرا دیا جائے گا دس دن کی محولت ہے وزیر بہت پریشان ہوا وہ مختلف تدبیروں کا سوچ نہیں لگا مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی کیالم میں دریاء کی طرف نکل گیا اور وہاں بیٹھ کر سوچ بچار کرنے لے اسی دوران وہی کشتی والا بزرگ اس کے پاس آیا اور جھک کر سلام کیا وزیر کو پریشان دیکھا تو پوچھا وزیر محترم کیا بات ہے آپ پریشان لگ رہے ہیں ہاں بزرگو بادشاہ نے ایک الجن میں ڈال دیا ہے دس دن کی محلت تھی آج آٹھوان دن ہے اگر جواب نہ دیا تو میری گردن اڑا دی جائے گی وہ الجن کیا ہے شاید میں کچھ مدد کر سکتا ہوں بات یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس ایک سفید ہاتھی ہے وہ اس کا وزن بتانے کا کہہ رہا ہے ورنہ میری گردن یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں چٹکی بجاتے ہی حل ہو گیا ہے آپ کا مسئلہ میری جان پر بنی ہے آپ چٹکی بجاتے مسئلہ حل کر رہے ہیں وزید نے حیرت سے کہا جی محترم آپ کا ہاتھی لائیے اسے کشتی پر بٹھا کر دریا میں اتارتے ہیں جتنی کشتی پانی کے اندر جائے گی اس پر نشان لگائیں گے پھر اتنے وزن کے پتھر کو نشان تک کشتی پانی میں لے جا کر ڈال کر وزن کر لیں گے بیری گوڈ وزید کے سمجھ میں ساری بات آگئی اگلے دن وہ ہاتھی کو دریا کے کنارے لائیا اسی کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جا کر کشتی پر نشان لگا دیا پھر اسے نشان تک پتھر ڈال کر وزن کیا گیا پھر ان پتھروں کا وزن کیا اور بادشاہ کو بتا دیا اب بادشاہ حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے جب اسے بتایا تو بہت خوشوا ایک نیکی کا یہ سنہ جبکہ اس وزید نے بہت سے معاملات میں بادشاہ کی رہنمائی کی تھی اور اپنی غلطی کا اطراف کیا نیکی کر دریا میں ڈال وزید نے ملہ کے ساتھ نیکی کی اور ملہ نے نیکی کر کے بچائے اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے بچوں کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی امید ہے آج کی کہانی بھی آپ کو بہت بساندائی ہوگی مسید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینلن کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ ضرور کیجئے اللہ حافظ